اس زندگی میں آج بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی دلی تمنائیں پوری ہوتی رہتی ہیں ورنہ سمجھوتے انسان کو مار ڈالتے ہیں حالانکہ یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی جگہ زندگی کے موڑ پر خود سے سمجھوتا کرنا پڑ جاتا ہے اور جو سمجھوتا نہیں کرتے وہ خود غرص کہلاتے ہیں اور وہ صرف اپنا آپ دیکھتے ہیں خوش نصیبی یہ نہیں کہ انسان کو وہی سب کچھ ملے جس کی وہ تمنا کرے بلکہ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرے اس کے ہر حکم کو دل سے قبول کرے تو اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور ایک دن اس کو وہی سب کچھ دیتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے مگر اس دنیا میں کچھ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر نہیں کرتے اور ہمیشہ ان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ شکوا دوسروں سے کرتے رہتے ہیں اس لیے اپنے رشتوں کی قدر کیا کرو اور کبھی ان سے الگ مت ہوا کریں جن میں خاص رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے کہ شہر اگر کسی مصیبت کا شکار ہو تو بیوی اس کا سہارہ بن جاتی ہے شہر کے مقدر میں دولت بھی اس کی بیوی کی ہی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں یہ دو کام کرتی ہے جن میں پہلا یہ کہ وہ شہر کی آمانت میں کبھی کوئی خیانت نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کی عزت کرتی ہے دوسرا جب وہ خود کو پردے میں رکھتی ہے اور بلا وجہ کبری اپنے گھر سے نہیں نکلتی اور اس کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی ہے تو اللہ اس کے شہر کو دولہ سے مالہ مال کر دیتا ہے اور کبھی اس کو غربت کا شکار نہیں ہونے دیتا جب وہاں دیتا ہے